بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو دادوز کچن اینڈ بلوگز تو کیا حال ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی ہوب کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں کے ساتھ میں بھی خیر خرید سے ہوں تو آج ایک دادوز کوئی پرانی ریسپی ہے تو وہ بنا رہی ہے تو کیونکہ موسم بہت اچھا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دیکھیں باہر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی دوب نکلی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس دوب میں جو ریسپی ہے نا ادھر یوکے میں بن جائے گی تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ میں یہ اپنی جو پرانی ٹریڈیشنل ریسپیاں ان کو میں پھر ایک بار شروع کروں اور بناوں کیونکہ یہ اب جو نیا دور آگے اس دور میں یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو میں آج بنا کے تو پھر ایک بار اس ریسپی کو زندہ کرتی ہوں تو چلیں آپ میرے ساتھ رہیں اور دیکھتے جائیں کہ یہ کون سی ریسپی ہے اور کیسے بن رہی ہے تو جی یہ ریسپی جو ہے بلکل آسان ہے پر آج کر لوگ بناتے نہیں ہیں مزے کی بھی ہے میں بھی نیو جنریشن کو نہ پسند آئے پر ہم لوگ جو پرانے پاکستان رہ چکے ہیں تو ہمارے لیے یہ ریسپی تو بہت ہی مزے کی ہے تو یہ میں بنانے جا رہی ہوں جو ہاتھوں سے سیمیاں بناتے ہیں آٹے کی گاؤں میں بنتی ہیں شہروں میں تو یہ نہیں بنتی گاؤں میں بنتی ہیں تو وہ میں بنانے جا رہی ہوں جس کے لیے میں نے یہ ایک کپ جو چائے کا ہے میدہ لے لیا ہے اور یہ چھوٹا سا جو ہے تقریباً تین چارٹی ٹیبل سپون ہوگا سوجی لے لیا ہے تو اب میں اس کو گندوں گی تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا تو یہ کپ میدہ جو ہے یہ اس میں جائے گا اور سوجی بھی اس میں مکس کر لینا ہے تو اس کو اب ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے سوجی اور میدے کو بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور اس کو جو ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو اس کو سخت ٹا رقھ کے گننے ڈیلا نہیں ہونے دینا آپ کے کو پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں تاکہ یہ ڈیلا نہ ہو جائے تو چلو میں اس کو گھن لوں تو پھر آپ سے ملکات کرتی تو یہ دیکھیں جی آٹھا کتنا ہارڈ گدھا ہے ایسے ہی گھننا ہے اس کو اچھی طرح سے آٹھوں سے نسل کے تو اس کے اب میں نے تین پیڑے کر لینے ایک یہ اور ایک یہ دو چھوٹے کرنے ہیں اور ایک بڑا کر لیں تو یہ جو چھوٹے پیڑے ہیں ان پہ تھوڑا کلر ڈالنا ہے کیونکہ کچھ کلر والے بنائیں گے اور کچھ دوسرے بنائیں گے سفید تو پھر مکس کریں گے تو وہ خوبصورت لگتے ہیں تو ایک میں ریڈ کلر میں ڈال رہی ہوں تاکہ ریڈ جو سیویاں بنیں بس تھوڑا سا ڈالنا ہے تو اب اس کو گوند کے تو مکس کر لینا اور ایسے ہی جو ہے گرین کلر بھی ڈال لیں اپنی برزی کے مطابق جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ڈال سکتے ہیں تو جی اس کو ٹاکے رکھنا کپڑے سے اور کپڑا جو ہے تھوڑا گیلا کر کے تو وہ رکھنا تاکہ جی آٹا سوک نہ جائے تو پھر اس کے بعد ہم سوئیاں بنانا شروع کریں گے یہ دیکھیں جی اب آٹا تیار ہو چکا ہے تو یہ وائٹ کلر کے بنیں گے گرین بنیں گے اور ریڈ بنیں گے اب اس آٹے کو گوند دیا میں نے تو اس کو پونٹ دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی یہ کپڑا ڈال کے اوپر تو پھر اس کی سیمیاں بنانا شروع ہوں گی اب جی یہ تھوڑا سا آٹا پہلے لے لینا سارا نہیں لینا کیونکہ سوک جاتا ہے تو اس کا ہم نے ایسے پیڑا بنانا کے گول سا پیڑا بنانا لے تو ایسے اس کو کرنا ہے یہ سیمیاں اس کی بنتی ہیں جو ایسے اتاعتے جائیں اور اس کی سوئیں اتناتے جائیں تو جی یہ میں نے دیکھیں بنائی ہے تھوڑی سی ابھی تو آستا آستا ان کا ٹیم لگتا ہے تھوڑا تو بنانے کا تو جب سب بن جائیں گی تو ان کو پھر میں دوپ میں رکھ کے سکاؤں گی تو پھر اس کا نیکس پروسیس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ تین رنگ کے ہیں میں تھوڑے سے اور بنا لوں تو پھر آپ کو شیئر کروں گی تو یہ جی میں نے سیکھا تھا جب میں چھوٹی سی ہوتی تھی اپنے گاؤں میں تو میں جایا کرتی تھی گاؤں میں اپنی خالہ کے پاس دو میری خالہ تھی دو تین تھی پر ایک خالہ جو ہے وہ تھوڑی پڑی لکھی تھی وہ سکول میں ٹیچر تھی تو وہ ایسے کام نہیں کرتی تھی تو پتہ ہے آپ کو گاؤں میں جب گرمیوں کا موسم مود پہر پہ درختوں کی چھاؤں کے نیچے بیکھتے ہیں تو یہ میری جو بیسٹ خالہ تھی دو میری یہ ایک خالہ نوزت ہے اور ایک خالہ شناز میں چلو ان کا نام بھی آپ سے منچن کا بھی دیتی کیونکہ جب وہ یہ ویڈیو دیکھیں گی تو ان کو بھی یاد آئے گا کہ یہ ماری بنجی جو ہے میں بی بی یاد رکھا ہوا ہے اس نے ماشاءاللہ سے میں بہت پسند کرتی تھی تو دوپیر کے ٹین پینا رمضان میں خاص کر یہ سمیاں جو ہے بنتی تھی تو میں ادھر چلی جاتی تھی بار جدر درختوں کی چھاؤں میں سب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کوئی نارے بنبے ہوتے تھے کوئی قرائی کر رہے ہوتے تھے کوئی یہ سمیاں بنا رہے ہوتے تھے تو مجھے بھی شوق تھی میں ہوتی تو چھوٹی سی تھی پر پھر بھی میں ان کے ساتھ جو ہے کپی کرتی تھی کہ مجھے بھی دیں اور میں نے بھی بنانا ہے تو یہ مجھے ابھی بھی چیزیں یاد ہیں اور بہت یاد آتی رہتی ہیں ان کو بہت میں مس کرتی ہوں ایسی چیزوں کو اس ٹائم کو وہ کتنے پیار محبت کا ٹائم تھا اب بھی ہے پر اب وہ ٹائم نہیں رہا جیسا وہ والا ہوتا تھا تو اس ٹائم کی مجھے بہت ہی یاد آتی ہے تو یہ سیمیاں جو ہے نا پھر جب ہم لوگ بنا کے تو رکھتے جاتے تھے دوب اچھی ہوتی تھی سوک جاتی تھی تو پھر ہم لوگ نا جب ستائیسوہ روزہ ہوتا تھا نا تو سہری کے ٹائم پہ ہم نا ان کو بنا کے تو پھر ان پہ ختم کرتے تھے اور پھر ہم اس دن جیسے ہم یہیں کھاتے تھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا مزا ہوتا تھا اتنا مزا یہ چیزیں میرے بچپن کی ہیں پر ابھی تک میں ان کو بھولی نہیں ہو تو آج کل تو یہ ٹائم ہی نہیں رہا آج کل کے بچے ان چیزوں کو کہاں فالو کرتے ہیں یہ پرانی چیزیں ادھر تک کی رہ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ پھر ان پرانی جادوں کو پھر تازہ کیا جائے تاکہ ہمارے جو آنے والی جنریشن ہیں ان تک بھی یہ چیزیں پہنچیں ان کو بھی پتا چلے کہ یہ کیا کیا ہوتا تھا اس زمانے میں کیونکہ اب لوگ تو زیادہ انٹرنیٹ اور یہ سوشل میڈیا کے ہی بس ہو کے رہ گئے ہیں تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے جے پرانی چیزیں بھی اور ان کو فالو کرنا چاہیے بہت مزے کی اور پیور چیزیں ہوتی تھی تو اس لیے مجھے یاد آ رہی تھی دھوپ اچھی نکلی تھی تو میں اپنی ان خالہ کو بھی یاد کر رہی تھی مس کر رہی تھی اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کی جو ریسپی میں آگے پچھا سکتی ہوں آپ لوگوں تک تو میں کوشش کروں اور آپ لوگوں تک پچھا ہوں شاید آپ کو بھی اچھی لگے تو آپ بھی ایسی بنائیں تو چلو اب میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی رہوں گی پہلے گرین کلر کی بنا لو پھر وائٹ کی بناوں گی پھر ریڈ کی بناوں گی اور جب پھر پکے گی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں ویورہ یہ سوئیہ میں نے بنا تو دوسر میں رکھتی تھی تو دیکھیں یہ کتنی اچھی طرح سے سوپ چکی ہیں تو اب میں اس خطریقہ آپ کو بتاؤں گی کیسے بنایا کیسے جاتا ہے دیکھیں کتنی اچھی سوپ گئی ہیں جب بہت ہی مزے کی رسکی بنیں گی تو میں اس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس کو بکایا کیسے جاتا ہے تو یہ جی کل جو میں نے سوئیہ بنائی تھی بلکل سوپ چکی ہیں تو یہ تقریباً میں نے ایک ہنڈرڈ گرام لے لی ہیں تو یہ تین ٹیبر سپون بٹر لے لی ہے دیسی گی ہے آپ کے پاس تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور تین ٹیبر سپون شگر لے لی ہے تو لچی دانا اپشنل ہے اگر ڈالنا تو ڈالیں آپ کی مرضی ہے تو میں ہمارے گھر میں اتنے پسند نہیں کرتے کہ ڈیزرٹ میں لچی ڈال لی جائے اس لئے میں لچی کے بغیر بنا رہی ہوں تو اس کو سب سے پہلے ہم نے گھی کے بغیر بھون لینا اچھی طرح اور یہ جی میں نے سوئیہ بننے کے لیے ڈال لی ہیں بغیر گھی کے پہلے ان کو اچھی طرح سے میڈیوم ٹو لو ہیٹ پہ جو ہے بھون لینا ہے تقریباً پانچ داس منٹ لگیں گے اور ان کو بڑے آرام سے مکس کرنا کہ جے ٹوٹ نہ جائیں یہ جی دیکھیں بلکل اچھی طرح سے بھون چکی ہے سیمیاں تو اب ان میں گرم پانی ڈال دینا اور دو تین منٹ کے لیے بوئل کرنا ہے صرف تین منٹ کے لیے بوئل کر لیں تو یہ دیکھیں جی سیمیاں بوئل ہونا شروع ہو گئی ہیں تو ان کو بلکل تین منٹ تک بوئل کرنا ہے اور خشبو اتنی امیزنگ آ رہی ہے وہی جو پاکستان ہمارے ویلیج میں ہوتی تھی تو یہ صرف سیمیاں جو بنتی ہیں ویلیج میں پنجاب کے علاقے میں یہ والی ہوتی ہیں شہروں میں یا کراچی در باقی جگہوں پر نہیں لوگ بناتے یہ ہماری پنجابی سیمیاں اور بلکل وہی پاکستانی خشبو آ رہی ہے تو اب یہ تین منٹ بوئل ہو چکی ہیں تو ان کو میں ڈرین کر لو آپ جی میں نے سیمیاں ڈرین کر لئی ہیں تو یہ بٹر جو ہے ڈال کرنا اگر گھی ہے تو گھی ڈال لیں تو اب اس کو ملٹ کر لینا ان سیمیوں کا یہ ہے کہ چاشنی نہیں بنانی پڑتی کیونکہ ان کا اپنے یہ الگ طریق ہے یہ جو لوگ بناتے ہیں دودھ ڈال کے اور خواہ ڈال کے یہ ان سیمیوں کا ریجنل طریق کا نہیں ہے ان کا ریجنل یہ ہی ہے جو میں بنا رہی ہوں تو یہ بٹر جب ملٹ ہو جائے گا تو اس میں سیمیاں ڈار ہوں گی آپ میرے ساتھ ہی رہیں اور دیکھتے رہیں یہ دیکھیں جی اب یہ سیمیاں جو میں نے ڈرین کی تھی ان کو ڈال دینا ہے بٹر میں اور آگ جو اس کی ہے وہ آپ میں بند کر دینا ہے اور جہاں پہ جو شگر رکھی تھی یہ اس میں ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بس یہ آسان سا طریقہ ان کا بنانے کا تو اب میں اس کو سرب کر کے تو آپ کے ساتھ ملتی ہے یہ جی میری اپ نے ابھی سیمیاں تیار ہو چکی ہیں بہت ہی مزیدار ان کی ہشبو آ رہی ہے تو آپ بھی ایسے ٹرائی کریں بنائیں اپنی ٹریڈیشنل کو زندہ رکھنا چاہیے اپنی ثقافت کو چلتے تاکہ آگے آنے والی جنریشن کو بھی پتا چلے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک سبکرائب اور وچ ضرور کیا کریں اور کمنٹ دیا کریں کیونکہ مجھے خوشی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں تو آپ میرے لئے دعا کیا کریں میں آپ کے لئے دعا بھو ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ اچھا جی دیکھیں جے سیمیاں جو میں نے بنائی ہیں بچے آئے ہیں تو وہ اتنے خوش ہو کے کھانے لگ گئے تو میں بڑی احران ہوں کہ یہ پنجابی چیز ان کو بھی پسند آگئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نوردین جی آپ مجبتہ ہیں کیسی لگی ہیں کھا کے؟ نوش جی آپ ملتے ہیں آپ ملتے ہیں آپ ملتے ہیں آپ ملتے ہیں لاغ شہ اللہ چیزہ 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 چیزوں نے اس کوکتا ہے چاہاں ہے چیزہ چیزہ چیزوں نے سعجابا ہے اس کاکتا ہے چیزہ چوز کیا اور میرے چلی پہشکتا ہے لوگ کیا اور چلی تیجرستی ہے جا دیل Brigل چیزہ 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 کیا ملتا فی اللہم آمین ملتا سب ازارہ ملتا سونس اکرم سوالہ 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 ملتا ان واکتا کبیعان امجران امجران سوالہ 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 okay you can say bye bye to youtube family bye bye youtube family bye bye youtube family and subscribe to my dados kitchen jota nizza bye 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 dados kitchen